اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ 1.2 کے کوسٹن نمبر 1 اور کوسٹن نمبر 2 کے اگزمپلز کو میں نے سالف کر کے دیا آپ کے لئے اور انہی اگزمپلز کو فالو کر کے آپ نے آگے جو آپ کو بک میں کوسٹن گیون تھے آپ نے ان کو سالف کرنا تھا جن میں کوسٹن نمبر 3 بھی شامل تھا کوسٹن نمبر 3 بھی بلکل کوسٹن نمبر 2 ہی کی طرح ہے جسٹ آپ کے پاس سیٹس کے جو ایرمنٹ سے وہ چینج ہے ٹھیک ہے سیٹس کے جو ایرمنٹ سے وہ چینج ہے باقی آپ کے پاس پروسیجر سارا جو ہے وہ سیم ہے تو آپ نے جو میں نے آپ کو اگزمپل سالف کر کے دی ہے انہی اگزمپل کو سامنے رکھ کے دونوں پراپرٹیز کے ساتھ میں نے سالف کر کے دی ہے تو آپ نے ان دونوں پراپرٹیز کے ساتھ ان کو سالف کرنا ہے صحیح اب ہمارے پاس 1.1 اور 1.2 کمپلیٹ ہو چکی ہے اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریویو ایکسرسائز ریویو ایکسرسائز میں کوسٹن نمبر 1 اور کوسٹن نمبر 2 میں آپ کو سالف کر کے دوں گی اس کے بعد سٹوڈنس جو کوسٹن نمبر 3 سے لے کے کوسٹن نمبر 8 تک کی جو کوسٹن ہے وہ وہی کوسٹن ہے جو آپ کے پاس 1.1 اور 1.2 میں ہیں ٹھیک ہے 1.1 اور 1.2 ہی کی طرح کے وہ کوسٹن ہے جسٹ آپ کے پاس سیٹس کے جو ایرمنٹ سے وہ چینج ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سٹوڈنس اگر آپ کو ایسا لگے ان میں کوئی ایک کوسٹن آپ کو ایسا لگے یا کئی پہ بھی آپ کو مشکل لگے ان کو سالف کرتے ہوئے تو آپ کانٹیک کر سکتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ ویٹس ایپ کر سکتے ہیں ان کوسٹن کو تو میں آپ کو ان کے لئے پھر علیہ دسے ویڈیو بھی بنا سکتی ہوں ٹھیک ہے تو ریویوکس سائز کی طرف بڑھتے ہیں ریویوکس سائز ون فیلنگ ڈا بلینکس کوسٹن نمبر ون ہے فیلنگ ڈا بلینکس ٹھیک ہے فیلنگ ڈا بلینکس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے ٹھیک ہے یہ کسی طرح سے بھی آ سکتے ضروری نہیں کہ جس طرح آپ کو بک میں گیون ہے آپ کو ویسے ہی آئے یہ کہی سے بھی کسی طرح سے بھی آ سکتے تو آپ نے اس کی کنسپٹ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں کہ و ریپریزنٹ سیٹس آف ہول نمبر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ہول نمبر لکھنا ہے و کون سے سیٹس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہول نمبر کی سیٹس کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہول نمبر کا سیٹس آپ کے پاس یعنی جو 0, 1, 2, 3, 4 and so on نیترل نمبر آپ کے پاس سٹارٹ ہوتے ہیں 1, 2, 1 سے تو 1, 2, 3 and so on جبکہ ہول نمبر اور نیچرل نمبر کا یہ فرق ہے کہ ہول نمبر آپ کے پاس 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں 0, 1, 2, 3 and so on تو جب یہاں پہ آپ کے پاس کیپیٹل و ہے تو و ریپریزنٹ دا سیٹس آف تو یہاں آپ نے ہول نمبر ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم آپ کو آئے کہ ہول نمبر کا سیٹ جو ہے وہ آپ کس لیٹر سے آپ ریپریزنٹ کرتے ہو تو پھر آپ نے اس میں جب یہ لکھنا ہے یہ کئی سے بھی کسی طرح بھی آپ کو آ سکتا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو 3 میں ہے آپ کے پاس یونین آف سیٹس آف ریشنل ان ایر ریشنل نمبر اس کال سیٹ آف ریل نمبر ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ریشنل نمبر اور ایر ریشنل نمبر ہو یعنی ریشنل نمبر اور ایر ریشنل نمبر کا جب آپ یونین لیتے ہو ریشنل اور ایر ریشنل کو جب آپ کمبائن کر کے کسی ایک سیٹ میں لکھتے ہو تو پھر جب آپ ان بیلیوز کو دیکھتے ہو ان نمبرز کو دیکھتے ہو تو وہ نمبرز آپ کے پاس real numbers بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس فارم میں بھی آ سکتا ہے اور یہ آپ کے پاس q union q dash is equal to real number ٹھیک ہے یہ اس فارم میں بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے capital q union کا sign پھر q dash q dash آپ کے پاس irrational is equal to real numbers ٹھیک ہے یہ اس طرح بھی آپ کو given ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی آپ کو given ہو سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو دونوں صورت میں آپ نے اس کو real number ہی لکھنا ہے پھر fourth number four ہے آپ کے پاس set that contains all subsets of a given set is called power set اگر sets آپ کو given ہو اور اس کے جتنے possible subsets بن سکتے ہو تو وہ جتنے possible subsets بنتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں وہ power sets کہلاتے ہیں ٹھیک ہے ایک set آپ کے پاس given ہوتے ہیں جیسے کوئی for example ایک set آپ کے پاس one two three تو one two three کے آپ کتنے possible subsets بنیں گے تو اس کے لئے آپ کو فارمولے کا بھی پتہ ہے تو یہ آپ کے پاس eight possible subsets بنیں گے تو یہ eight possible subsets کو آپ کس سے شو کرو گے آپ b سے شو کرو گے power sets سے شو کرو گے تو set that contains all subsets of a given set is called power set ٹھیک ہے number five ہے آپ کے پاس in dash یعنی in intersection of sets common elements are taken کیا ہوتا ہے کہ جب دو sets ہمیں given ہو یا تین sets ہمیں given ہو اور ان کے common ان sets میں سے ہم نے صرف common elements کو لینا ہو تو وہ procedure کیا کہلاتا ہے وہ intersection کہلاتا ہے ٹھیک ہے intersection میں ہم common elements لیتے ہیں اور union میں ہم نے دونوں elements کو combine کر کے کسی ایک set میں لکھنا ہے یعنی کہ سارے elements کو لینا ہے لیکن ان elements میں repetition نہ ہو number six ہے آپ کے پاس subtraction of a set from universal set is called compliment universal set سے جب آپ subtract کرتے ہو کسی بھی set کو تو وہ compliment کہلاتا ہے جیسے کہ اگر universal set سے آپ a set سبٹریک کرتے ہو تو وہ آپ کے پاس ایک compliment کہلاتا ہے b compliment c compliment تو یہ آپ کے پاس subtraction of a set from universal کسی بھی set کو جب آپ universal set کوئی آپ کے پاس universal set given ہو یعنی جو u سے عموما ہم اس کو show کرتے ہیں تو u آپ کے پاس کوئی بھی universal set ہو اور a اور b آپ کے پاس دو اور کوئی sets ہو تو اگر آپ وہ elements لیتے ہو جو u میں ہو لیکن وہ sets a میں نہ ہو تو جو set آپ کے پاس بنے گا تو وہ کیا کہلائے گا وہ a compliment بنے گا یا a compliment کہلائے گا اسی طرح جب آپ universal set لیتے ہو اور ایک set b ہوتا ہے اور آپ وہ element پہ جب آپ b compliment find کرتے ہو تو b compliment میں آپ کیا کرتے ہو کہ universal sets کے وہ element جو b میں موجود نہ ہو تو یہ آپ کے پاس کیا بنتا ہے separation of a set from universal set is called compliment یہ آپ نے ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ نہ ہے اپنے concept کو clear کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کو کئی بھی ان میں کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو question number two ہے choose the correct answer اب آپ کو option given ہوں گے اور ان option میں سے آپ نے کسی ایک کو pick کرنا ہے جو آپ کے پاس صحیح option ہو number one ہے آپ کے number بھی یہاں دیکھیں آپ کے پاس یہ plus میں بھی ہے یہ negative بھی ہے یہ positive number بھی ہے یہ آپ کے پاس integers ہے ٹھیک ہے نیترل number آپ کے پاس one two three and so on whole number آپ کے پاس zero one two three and so on prime number آپ پاس one three five and so on اس طرح اور integers there's آپ کے پاس four جس میں آپ کے پاس positive number بھی ہو اور negative number بھی ہو number two ہے آپ کے پاس number of elements in power set of three four five and six will be آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس set given ہے جس کے number of elements جو ہے وہ کتنے ہیں four ہے آپ کو میں نے start میں ایک formula بتایا تھا کہ number of power set کو find کرنے کے لئے ہم two لکھتے ہیں two power n n ہمارے پاس کس کو show کرتا n ہمارے پاس number of elements کو two power four ہو جائے گا two power four means two کو four time multiply کرنا تو two time جب آپ four time multiply کرو گے تو آپ کے پاس sixteen آ جائے گا آپ کے پاس option کیا آئے گا sixteen آئے گا کیونکہ آپ کو formula یاد ہونا چاہیئے two power n اور n جو ہے number of elements ہوتے ہیں جتنے number of elements ہے تو two کی power آپ نے لکھنا ہے اور پھر کو اتنے time آپ نے multiply کرنا ہے number three ہے آپ کے پاس یہ statement given ہے کہ stand far کس کے لئے ہے یہ ہے آپ کے پاس a is member of a یہ جو sign ہے آپ کے پاس a is member of a یہ آپ کے پاس یہ small a جو ہے یہ کسی set کا element ہے اور اس set کا نام جو ہے وہ ہم نے capital a says کو ہم show کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس elements ہے اور یہ کس کا element ہے یہ set a elements ہے تو اگر یہ set a element ہے تو یہ پھر a is member of a number four ہے آپ کے پاس according to de morgan law a union b whole complement is equal to a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement de morgan law a union b whole complement equal ہوتا ہے a complement intersection b complement کے پھر number five ہے آپ کے پاس distributive property of union over intersection is represented by a union into b intersection c is equal to a union b intersection a union c یہ آپ کے پاس distributive property union over intersection ہے یہاں سے آپ دیکھیں the sets a is equal to a b c and set b is equal to c b a اور آپ option آپ کو جتنے given ہے تو اس میں جو correct option ہے آپ کے پاس وہ equal sets ہے equal sets کس طرح ہیں کہ ان کے element same ہیں آپ کے شک ان کی position جو ہے وہ change ہو یعنی یہاں پہ آپ دیکھ کے first میں یہاں آپ کے پاس a ہے اور یہاں آپ کے پاس c ہے لیکن یہ دونوں آپ کے پاس same sets ہیں ان کے element same ہے position سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس لئے یہ equal ہو یا آپ کچھ start سے ہی اس question کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ اس question کو solve کرے اگر کہی سے بھی آپ کو مشکل لگے آپ وہ ہی پھر کر اس کی ایک picture لے کے مجھے ویڈس اپ کرے اور میں آگے پر پر آپ کو سمجھ جو کہ آپ کو صحیح طرح clear نہ ہو تو بے شک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں